اب کو ہم بات ہو رہی ہیں تو اس وقت تو لوگ ڈاؤن میں کسی قسم کی فلیکسیبیلٹی نہیں کی گئی تھی تو یہ آج کے ہونے والی ہم بات کو ہم لوگ ڈاؤن سے تو کنیکٹ نہیں لوگ ڈاؤن میں فلیکسیبیلٹی سے کنیکٹ نہیں کر سکتے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی ابراہیم صاحب جو بات کر رہے تھے اس کے اندر ایک نظر آیا واضح طور پر کہ وہ حکومت کی کمزوری سب بتا رہے تھے کہ جی ہم ایجیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پھر مجھے بات سمجھ نہیں آئی کہ اپوزشن ایجیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے عوام کو عوام کو ہم سے زیادہ پتا ہے کہ جو مشکلات وہ دیکھ رہے ہیں اور جو حکومت کے کال اور فیل میں فرق نظر آ رہے ہیں وہ عوام کو نظر آ رہے ہیں فیصلہ کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے بورڈ آن کرنا حکومت کا کام نہیں ہوتا کہ ہر بات پر بورڈ آن کر جائے دیکھ رہے یہ ہے کہ عوام کی فلاہ کے لیے بہتری کیا ہے وہ فیصلہ کریں نہ کہ کوئی بھی ایک گروپ آ جائے وہ گروپ آ کے ان پر پریشنز کرے تو وہ کنسٹرکشن کی کامپنی وہ تو وہ ان کو پیکج دے دیں دوسرے باقی مو دیکھتے رہے جائیں کوئی تیزرا آ جائے تو اور کر جائے اس طرح حکومت نہیں چلتی ہوتی نہ حکومتوں کا چلنے کا طریقہ کار ہے اور جہاں تک چل لگا ہے آپ نے یہ بات کہی بات یہ ہے کہ ڈیلی دیکھیں ہر روز آنہ اب بڑھ رہے ہیں کم نہیں ہو رہے ڈیلی بڑھ رہے ہیں جب ٹیسٹ کیونکہ ہونے شروع ہیں جب پہلے ٹیسٹ ہی نہیں ہوتے تھے پتہ ہی نہیں تھا کیا پوزیشن کیا ہے اس لیے لوگڈن اس وقت زیادہ ضروری ہو چکا ہوا ہے لیکن ہم آہستہ آہستہ انڈر پریشر آ کے ریلیکس کر رہے ہیں اور جب سے جیسے سے ریلیکس ہوتا جا رہا ہے کوئی ایس او پی استعمال نہیں ہو رہا ہر جگہ پہ دیکھ لیں ٹریفک جیم ہے ہر جگہ پہ دیکھیں وہ کام چل رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے حکومت نے وفاقی اکوبر نے پہلے دن سے اور خاص پر پرائم نیسٹر نے پہلے دن سے ریلائزیشن ہونے نہیں کوشی کی اگر ہم نے کوئی بات کی تو اس کو ریلائز کرنے کی بجائے وہ یہ ضرور کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے فکر ہے ان غریب لوگوں کا